موسیقی ہمارا حضروں کی ٹیم آج علاقہ چشکے نوجوان پاپولر سیاستدان یاسر خان چیئرمین یونین کونسل جلالیہ کے باس موجود ہے تو آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی جو سیاسی خدمات ہیں جو ان فیوچر ان کے جو پلان ہیں اس حوالے سے ہم آج ان سے بات کرنے آئے ہوئے ہیں تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں تو سب سے پہلے باتی صاحب آپ کا شکریہ اور آپ کے ویورز کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اپنے پیج کے لئے یہ ہے کہ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے نوجوان چیئرمین پورے پنجاب میں میں ہی ہوں اور مقصد یہ تھا کہ میں یہاں پی ہوں مطلب آپ دیکھیں گے پڑھائی کرنے کے بعد میں اب سیٹل جو ہوں اپنے گاؤں ہی ہوں لیکن زیادہ تر پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے سے دوری رہتے ہیں اپنے علاقے سے باہر رہتے ہیں سو ایسا تھا کہ اگر میں یونین کاؤنسل کی سطح پہ اپنے علاقے کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پہ بہت ساری فیسلیٹیز ایسی تھیں جو لوگوں کو میرسر نہیں تھی جیسے یونین کاؤنسل کے جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ایک لڑکیوں کا ہائی سکول ایک لڑکوں کا ہائی سکول ایک بی ایچ یو اور ایک ویٹرنیٹی سینٹر جو ہے وہ ایک یونین کاؤنسل کو پنجاب حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جیسے کہ آپ کو ابھی میں ریسنٹلی بتاؤں گے کل ہی میں ایک نوٹیفیکیشن لے کے آیا ہوں ایڈیو صاحب سے ایڈیوکیشن کا کہ ہماری بچیوں کا سکول جو ہے وہ پرائیمری سے میڈل ہو چکا ہے سو یہ ہمارا پہلا قدم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فردر ہم اس کو اپنا آگے بڑھائیں گے اور اس کو انشاءاللہ ہائی تک لے کے جائیں گے اور باقی یہ ہے کہ میرا جو منشور تھا صحت تعلیم اور گاؤں کی ترقی کا جو تھا وہ انشاءاللہ ہم نے بھی آغاز کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سال کے اندر انشاءاللہ نمائیہ جو ہیں چیزیں وہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی تاکہ لوگوں کا میار زنگی ہم بہتر کر سکیں گے اور جس میں ہیں منصوبے میرے جلالیہ کے سیورج کے بھی ہیں اور انشاءاللہ شیخ افتاب احمد اور جانگیر خانزادہ جو ہمارے ایمپی ہیں اور شیخ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایمن ہیں ان کی مدد سے ان کی کوشش سے یہ سارے مسئلہ انشاءاللہ سال میں حل ہو جائیں پہلی دفعہ سیاست میں آپ نے حصہ لیا بہت سخت مقابلہ کے بعد کامیاب ہوئے کامیابی کی اصل وجہ کیا تھی کامیابی کی اصل وجہ جو تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب بڑے بہت شہور ہو چکے ہیں اور لوگ جتنے سمجھدار ہو چکے ہیں اتنا میرے حال ہے کینیڈیٹ سمجھدار نہیں ہوتا جتنی عوام نیچے سمجھدار ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ جو تھی جی وہ تو میرے فیملی کی جو خدمات ہیں ماضی میں لوگوں کو اس نے بھی لوگوں نے اس کو بھی مد نظر رکھا اس چیز کو بھی اور دوسرا یہ تھا کہ لوگ آج کل کیانیڈیٹ میں ہر چیز دیکھتے ہیں کہ وہ کمیٹمنٹ کا کتنا پکا ہے وہ کیا منشور لے کے آ رہا ہے وہ کس طرح بات کر رہا ہے اس کا ملنے کا طریقہ کیا ہے یا وہ عوام کو کس طرح ڈھیل کر رہا ہے سو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے میں سمجھتا ہوں لوگوں نے مجھے کامیاب کروایا ہے اور میرا ایک جو تھا سیاست میں منشور تھا کہ جہاں پہ انسان بستا ہے وہاں پہ گورنمنٹ کو یہ تین چیزیں ضرور دینی چاہیے اور انشاءاللہ میں اپنی یونین کاؤنسل میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ یہ تینوں چیزیں میں عوام کو دے سکوں کیونکہ انسان جہاں بستا ہے وہاں پہ سی وریج گیس بجلی اور رستہ یہ تو انسان کو بالکل حکومت کو دینی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے جو یہ مومن پور اور جلالیہ کے جو وارڈز ہیں انشاءاللہ ان میں یہ ساری فیسلیٹیز مکمل طور پر میں دینے میں فرام ہو جاؤں گا البتہ کتب بانڈی بھی میرے یونین کاؤنسل میں ہے سو لہٰذا وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے کیونکہ وہ ذرا پہاڑی علاقہ ہے تو اس کو اس ہوئی گیس پہنچانا یا دینا تھوڑا مشکل کام ہے سو میری خواہش ہوگی کہ اللہ کرے کہ وہاں پہ بھی آ جائے لیکن میں فی الوقت اس کا وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو گیس وہاں تک لے کے جاؤں گا کیونکہ وہ ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے وہاں تک لے کے جانا ہوپفلی کہ کہیں اس طرح لائف میں ٹائم آ جائے کہ ہم وہاں تک بھی لے جائیں لیکن انشاءاللہ جو یہاں پہاڑی علاقے کے علاوہ جو ایریاز ہیں میری یونین کا حمصل میں انشاءاللہ وہاں پہ گیس بجلی رستہ اور سیوریج انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دے دی جائیں اپنے منشور میں شامل جو آپ کے منصوبہ جات تھے ان کو آپ نے کس حد تک کمیابی حاصل کی ہے اور اس میں جو ایک خاص مسئلہ ہے جس میں آپ کو ایک کمیابی ملی ہے ملکیوں کے سکول کے حوالے سے جی جی تو وہ ذرا اس کی ڈیٹیل کرتا ہے بٹی صاحب دیکھیں چونکہ ابھی تو ہم نے میرا حالہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ حلف بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی ہم نے ابھی تک کوئی زلہ کانسل کا کوئی اجلاعہ سٹینڈ کیا ہے وہ چونکہ ابھی ڈسٹرک کے گورنمنٹ کے الیکشن بھی نہیں ہوئے سو لہٰذا یہ ہمارا پہلا سٹپ ہے بچیوں کے سکول کو اپگریٹ کیا جس میں کوشش بہت زیادہ جانگیر خانزادہ صاحب کی ہے اور بلکہ جانگیر خانزادہ صاحب سے بھی پہلے کی لگی ہوئی ہے جو کہ شجاہ خانزادہ صاحب کے زمانے میں ہی یہ بلڈنگ اور منٹننس یہ سارے سکول کی شروع چیزیں ہو چکی تھی جو کہ جس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں مجھے اور مجھ سے زیادہ جانگیر بھائی کو جاتا ہے اور اسی طرح یہ ہمارا پہلا سٹپ ہے انشاءاللہ نیکس ٹپ جو ہمارا ہوگا وہ اس کو ہائی کا درجہ دلوانا ہے اور اگر میرٹلی دیکھا جائے تو یونین کاؤنسل وائز ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ اس کو ہائی کیا جائے اور دوسرا جو ہے منشور کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں نے تقریباً اپنی یونین کاؤنسل میں تقریباً بانڈی کے علاوہ بانڈی میں جگہ جگہ پیام کے اگر میں ہر گھر گیا ہوں ہر گھر ذاتی طور پہ گیا ہوں اور صرف ووٹ نہیں مانگی ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی لگائے سو ہمارے گاؤں میں یا علاقے میں زیادہ تر لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں زمیدار ہیں بین سے بین سے رکھی ہوئی ہیں گائے بیرا رکھی ہوئی ہیں سو ان کی ہسپتال انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں جلالیہ میں بنواؤں اور اس کے علاوہ جو ہے جی سوی گیس کے پروجیکٹس ہیں بجلی کے پروجیکٹس ہیں سیوریچ کے ہیں وہ سارے ایسٹیمنٹ ہوا ہوئے مطلب فیزیبلیٹی بنی ہوئی ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سال ڈیٹھ سال میں وہ بھی سارے ایمپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گی عوام کو جیسے یہ سکول کا لوگوں کو نظر آ رہا ہے ابھی آپ نے بتایا کہ ہم نے ابھی حلف بھی نہیں لیا تو حلف لینے سے پہلے کی آپ کی الحمدللہ اتنی ایفیشنسی ہے آپ نے کچھ خام کروا بھی لیا ہے تو اس میں زیادہ کردار آپ کی جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کے پرسنل ریلیشنز ہیں اس کی وجہ سے ہیں تو ابھی تک جن لوگوں نے حلف نہیں لیا اور ان کو اختیارات نہیں ملے تو وہ ان حالات میں کیسے کردار ادا کر سکتی ہیں اصل میں بٹی صاحب بات ہی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بھی سیخ کے نہیں آتا بسیکلی میں نے جو سنا ہے کہ کسی زمانے میں پاکستان میں بھی یہ جس طرح بیوروکریٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے ایسی طرح جو بلدیات کے منتخب نمائندے ہوتے تھے ان کی چار مہینے ٹریننگ ہوتی تھی جس میں ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ اگر مثال کے طور پر ایک ٹرانسفارمر لگوانا چاہتے ہو اپنے گاؤں میں تو اس کا کیا پروسیجر ہے اگر آپ اپنے سکول کو اپگریٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہے اگر آپ رستہ بنانا چاہتے ہو یا گلی نالی بنانا چاہتے ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہے سو یہ ایڈوکیشن جو ہے وہ پولیٹیشنز یا جو منتخب نمائندے ہیں ان میں خود بھی ان میں صلاحیت ہونی چاہیے یا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنا کام کیسے کروانا ہے سو لہٰذا بہت سارے میں سمجھتا ہوں بلکہ پورے پاکستان میں ایسے پولیٹیشنز ہوں گے جو منتخب تو ہو جاتے ہیں پر ان کو تھوڑا سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے کہ ہم نے یہ ساری سولیات کو انکلیمنٹ کرنے میں اپنے علاقے میں کس طرح کردار ادا کرنا ہے یا کس طریقے سے اس کو ہم نے کرنا ہے عوام کی خدمت کرنی ہے ابھی آپ نے بتایا کہ سیاست میں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی اور اس کے لیے پروسیجرز ہوتے تھے جی جی تو ابھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پروسیجرز یا طریقہ ہے کہ جسے جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں ان کو اختیارات ملیں یا اس کے لیے درنہ ہی دینا پڑے گا اس طرح ہے جی کہ فیلال تو میں سمجھتا ہوں چیئرمنشپ جو ہے یہ ایک آنوری عوضہ ہے اور اللہ کے فجد و کرم سے بلکہ دیکھیں کہ چیئرمن کی جو ہے وہ تین ہزار روپے میں نے جو سنا ہے وہ تنخواہ ہے جو کہ ابھی میں نے نہیں سوچا کہ وہ تین ہزار میں کس کو دوں گا دو تین ارادے بن رہے ہیں میں بھی کسی ویل فیر سوسائٹی کو دے دوں سو اس میں تو میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے جی ایک کہ اپنے گھر کا جو ہے آپ کو اپنے گھر سے خرج کر کے آپ کو سیاست کرنی پڑتی ہے اگر آپ اماندار شخص ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کینیڈیٹس ہوتے ہیں جو اماندار کینیڈیٹس ہیں ان کے تو اپنے ذاتی اخراجات پہ میں احساس کرتے ہیں یا میں کر رہا ہوں یا جو بھی ہیں اور اور میں اس کے لئے کیا کہا سکتا ہوں باقی ہے اپنی اپنی کیپیسٹی ہے کینیڈیٹس کی کہ وہ کس طریقے سے اب نلائک ہے لائک ہے وہ تو پرسنل کیپیسٹی ہے کینیڈیٹس کی کہ وہ کس طریقے سے خدمت کرے گا آج ہی پرویہ رشید صاحب نے کہا تھا کہ اچھا کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو ریزرٹ کو تسلیم کر لے اور جو ریزرٹ کو تسلیم نہیں کرتا وہ امپائر پر امگلی اٹھاتا ہے تو آپ کا یہ جو اتنا بڑا پنجاب کا ریزرٹ ہے بلدیات کا تو اس کو جو آلہ حکام یا ہماری جو آلہ قیادت ہے وہ کیوں تسلیم نہیں کر رہی کون سی آلہ قیادت جو نون لیگ کی قیادت ہے نون لیگ کی قیادت دیکھیں لی سب سے بڑی بات ہے کہ میرے لیے جو امپارٹنٹ تھا وہ عوام کا ایکسپٹ کرنا تھا میرے لیے جو کہ انہوں نے مجھے اتنے سخت مقابلے کے بعد اتنی چھوٹی ایج میں اگر مجھے ایکسپٹ کیا اور چیئرمن بنا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں میری توقعات یہ نہیں ہیں کہ مجھے وہ ایکسپٹ کریں یا نہ کریں میری توقعات جو ان سے یہ ہیں کہ ہمارے علاقے یا میرے گاؤں کے جو مسائل ہیں مجھے وہ حل کر دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے گا کہ میرے ان کے ایکسپٹ کرنے سے یا نہ کرنے سے عوام کی مسائل ایکسپٹ کر لیں کہ یہ ایکسپٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے امید ہے کہ جانگیر خانزادہ صاحب اور شیخ صاحب اس معاملے میں سیریس ہیں ہمارے معاملات اور وہ انشاءاللہ ایکسپٹ کر بھی رہے ہیں اور انہوں نے کر لیا ہے اور انہوں نے مجھے یقین بھی دلایا کہ انشاءاللہ اسائل ریڈ میں یہ سارے مسائل حل کر دیں چیئرمین ایک یونین کانسل اس کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ بتائیے چیئرمین کے اختیارات ابھی تک میں لاغ بک تو نہیں پڑی ہے آ چکی ہے جو کہ مجھے سیکیٹری نے کہا تھا کہ آپ کی لاغ بک آ چکی ہے اب پڑھوں تو تب کہ جب بقاعدہ طور پہ مجھے اختیار دے دیا جائے کہ ابھی تک تو فیلال میں مور لگانے کے بھی اختیار پہ نہیں ہو نہ میں اپنے دفتر گیا ہوں ایک دفعہ گیا ہوں وزٹ پہ کہ اس کے حالات دیکھ لیکن بٹی صاحب اس طرح ہے کہ آپ بتا دیا جائے کہ آپ اس کالج کے پرنسیپل لو اور آپ کو اختیار نہ دیا جائے تو آپ تو اس کے اندر جا کے اپنی کمانڈز تو نہیں چلا سکتے سو یہ پنجاب گورنمنٹ بجٹ کے بعد جون کے بعد ایک بقاعدہ اختیارات دے گی اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ کس ایکٹ کے تحت دے گی سکسٹیز کے ایکٹ کے تحت دے گی جو چیئرمینیوں کا نظام تھا یا یہ جو ڈو تھاؤزنڈ میں نازموں کا نظام تھا یہ اس میں اختیارات بلکل مختلف تھے چیئرمین کے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی مختلف ہوں گے لیکن وقتی طور پہ جو کام ہوتا ہے آپ کا ایک تو زیادہ تر آپ نے تصدیق کرنی ہوتی ہے کریکٹر سارے معاملات جو کام ہے یہ چیئرمین سے ملتے اسی کے تھرو ہوتے ہیں اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ میرا انٹریو کریں گے جب میں اپنے آفس میں بیٹھوں گا تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ چیئرمین کے اختیارات کیا ہیں کیا دیئے گئے اچھا ہمارے لئے ایک اچھی خبر ہے ہمارے پورے علاقے کے لئے کہ آپ کا نام گردش کر رہا ہے جو وائس چیئرمین شپ ہے اس کے لئے تو آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں اور پورے ڈسٹرک پہ آپ کی نظر ہے کہ آپ کام کر سکو گے ایسا ہے جی دورت نہیں ہو سکی یا اتنا مطلب مجھے پارٹی بھی نہیں کہا اگر پارٹی کہتی تو میں پارٹی کہنے بھی کروا دیتا کیونکہ میرا پہلا الیکشن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس نظام سے سیکھوں اور اس سے سیکھ کے لوگوں کو ڈیلیور کروں اور اگر مجھے دے بھی بہتر سمجھتا ہوں اپنے آپ جی زلہ کی جو چیئر منشپ ہے جی جی اس میں کچھ ہرڈل ڈالے گئے ہیں یا موجود ہیں جو بھی ہے تو اس حوالے سے جو مخالفین انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ جانبوج کے اس طرح ڈیلیئ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کیا کرنے چاہیے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ پوزیشن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پورے پنجاب اور پورے سنگھ میں بھی چل رہا ہے مسئلہ بسی کلی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے کروایا ہیں کے پی کے میں اپنا الیکشن کروایا جو انہوں نے ایک گا وہ کچھ بھی نہیں ہوا لہٰذا انڈ میں یہ ریزائل نکلا کہ لوگ بقائدہ اعتجاج کرتے نظر آئے سی ایم ہاؤس کے باہر یا امران ہان کے گھر کے باہر جو نون لیگ چاہتی ہے کہ ہم بجٹ اور اختیارات کے ساتھ اپنے چیرمین کو اپنے دفتر بیجے لہٰذا میں سمجھتے ہوں جون کے بعد جب بجٹ بنے گا اور کوئی اختیارات یہ ہمیں دیں گے جب ہم آفیس جائیں گے تو لوگ اپنے کام اپنے دیولپمنٹ کے کام اپنی توقعات لے کے آئیں گے چیرمین کے پاس چیرمین اب سوکے آتوں پر تو چیرمین آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو کہ جس کے ہم بھی مطرف ہیں اور پورا علاقہ جو اس کے نوجوان اور سپورٹ سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو سرہتے رہتے ہیں آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ سمجام دیا کہ ایسی شخصیات کو یہاں پہ لے آئے جن کو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کی سکرین پہ دیکھا کرتے تھے ان کو آپ یہاں پہ لے کے آئے ان کی خدمت کی اور علاقے کی لوگوں کو انٹرٹین کیا مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے شاید افریدی کو بلوایا تھا تو وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ایکسائٹڈ تھے گرگوشتی کہ ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے سپورٹس میں نے اسخاک چیئرمن ان کی وہ فیملی کا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو راتی ساری ستہ ہی نہیں ہوں تو اس طرح کی اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اور آپ لوگوں کو اتنا زیادہ انٹرٹین بہت بڑی خدمات ہیں بٹی صاحب اس طرح ہے کہ میں محمد یوسف صاحب کو بھی لے کے آیا اور شاید آفریدی صاحب بھی میرے بھائی ہیں اور ابھی بھی رابطہ ہے میرے ان سے ملتے بھی رہتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو میں لے کے آیا تھا شاید بھائی کو یا محمد یوسف صاحب کو تو تب کوئی کسی ہمارے علاقے میں آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ پڑی ہیں آپ تب کا اور اب کا چھ دیکھیں تو آپ زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا کرنل شجا خانزادہ صاحب کا جو ہے میں تقریباً سب سے ہی قریبی ساتھی تھا اور وہ مجھے ایزا فرنڈ ایزا اپنا بیٹا اور ایزا اپنا دوست وہ تینوں جو ہے فیز میں مجھ سے مشورے لیتے رہتے تھے اور یقین کریں چھوٹا مو بڑی بات میں نے مطلب وان وین ٹو ٹو کا میں نے ان کو یہ ڈبل روڈ کا اور میں نے ان کو کرکٹ گراؤنڈ کا مشورہ سب سے پہلے میں نے دیا تھا ایون کہ آپ دنیا نیوز کا ایک انٹرویو ہے جاوید صاحب کے ساتھ میرا نیوز واج میں یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے بلکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے بولا کہ ہمارے پاس کرکٹ گراؤنڈ کیونکہ وہ ایک فصلیں سی تھی دوست کی روڈ کی کنارے وہاں پہ میں لے گیا ان کو جو ارینج سی نہیں ہو سکا تو اس لئے ہم جلدی نکل گئے نہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں ڈبل روڈ کارپٹ اور ون ون ٹو ٹو کی بھی سہولت آگئی کرکٹ ڈراؤن بھی بن گیا سو میں سمجھتا ہوں کہ کرنل صاحب نے میرا جذبہ دیکھا لوگوں کا جذبہ دیکھا اور کرنل صاحب نے لوگوں کو ادھر اپنی آنکھوں سے کرنل صاحب نے بھی دیکھا کہ شاید افریدی یا کرکٹ سے لوگ چاہتے ہیں چھاچ والے سو اس زندہ ہوتے ہمارے اندر ہوتے تو میں دوبارہ شاید افریدی کو لے کے آتا بہت زبردہ چی اس حوالے سے کرکٹ کو اور باقی جو گیمز ان کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے اور اکثر اوقات اندر سکسٹین اندر نائنٹین کے ٹرائلز لیتی دلچسپی ہے تو آپ نے اس بارے میں کبھی سوچا ہیں ایک تو کھلاری کی اپنی دلچسپی بھی بات ہے پھر اس کا جو میار ہے کھلنے کا اس کی بات ہے پھر اس طرح ہے کہ جو یہ لوگ کھلاری بنتے ہیں پھر یہ 18 سے 19 گھنٹے اپنے زین میں کرکٹ کے اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کی بات ہوتی ہے جانے چاہیے تھے بلکہ میں سمجھتے ہوں ایک دو موقع ملے ہیں اچھا چ کو جس میں ہو سکتا تھا کہ کھلاری بن سکتے تھا لیکن اس کی پروموشن کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہ مقامی جائیں تو اس حوالے سے کبھی آپ کو خیال آیا یا آپ کچھ کرنا بچہ اس طرح ہے کہ دیکھیں میں تو فیلال چیئرمین اور یونین کاؤنسل کا کام پی سی بی کا ہے ان کی اکیڈمی زونی چاہیے اور ان کا فوکس ہونا چاہیے اضاقوں پہ کہ وہ ٹیلنٹ کو باہر لے دیکھیں ہم نے یہاں پہ ٹورنمنٹس کروائے اتنے زیادہ کروائے پھر ان کو کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ہم نے اپریشییٹ بھی کیا انعامات دے کے یا ان کی اپرائز دے کے سو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ پی سی بی کا کام ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں زبانی یہاں پہ کہے بھی دوں تو شاید مشکل ہوگا کہ ہم لوگ اس سطح پہ آجائیں کہ لوگوں کو کٹھا کر کے ان کی ٹریننگ کریں پی سی بی کا کام ہے اور اللہ کرے کہ ٹیلنٹ وہ نکالیں پاکستان کا ایون کے لازٹ عمران خان کو بھی میں نے دیکھا کسی جگہ پہ فیس بک پہ مجھے نظر آئے وہ کہ ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں بالرز کا پر وہ کیا صرف ویڈیو کی ہاتھ تک ہوتا ہے وہ ٹیلنٹ پھر ہمیں کبھی نظر نہیں آیا کہ ٹیلنٹ اوپر آگیا ہو تو یہ ایک طریقہ کار جو ان کا پروسس اس کو جب بہتر ہونا چاہیے سپورٹس کے حوالے سے آپ کی خدمات ہیں اور جو لوگوں کو آپ کی جو افیشنسی ہے وہ نظر آتی ہے تو اس حوالے سے حضروں میں جو سپورٹس کمپلیکس کا پروسس چل رہا ہے تو اس میں تو آپ کی زیادہ سی زیادہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے تھی تو آپ کم کم نظر آئے وہاں پہ اس کی کیا وجہ کیونکہ ایک تو یہ چیز منظور ہو چکی ہے سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ شجاہ شہید کمپلیکس اس کا نام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس دن شیخ افتاب صاحب کی کھلی کے چہری میں لوگوں نے اس کی اعتراضات اٹھائے اور شیخ افتاب صاحب نے حضروں کی بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے جو چیز ہیں اس کو ریزولف کر لازمی اس کو بننا چاہیے لازمی ہر حالت میں کیونکہ یہ ہر نوجوان کے مانگ ہے اس کی ہونا چاہیے آپ کے آپ کی یونیون کونسل کے جو مین مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کس بنیاد پہ آپ مزید جلد از جلد حل کرنا چاہیے جلالیہ کے جی سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ تو بچیوں کے سکول کا تھا کہ لڑکیوں کو بچیوں کو جو بہت دور جانا پڑتا تھا اور تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ میرے حال اسی بچی جو اسی کے قریب سوری تیس رہ جائے پچاس کم ہو گئی سو مین اشو یہ تھا اب انشاءاللہ اس کو ہم ہائی کریں گے پھر صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بی ایچ یو بنی ہوئی ہے جلالیہ میں جس کی جگہ وقف نہیں کی ہے اور بنوایا بھی والد صاحب نے تھا اور وہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشہور میرے تو بچے نہیں ہیں چھوٹے لیکن جن کے لوگوں کے چھوٹے بچے ہیں وہ حضروں سے بھی یہاں آتے ہیں اور بہت اچھے سپیشلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر عابد روشن اور وہ بڑا اچھا سٹاف ہے جو لوگوں کو سرف رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے میں پرسنل یہ گیا ہوں ایک دفعہ اور میں نے اس چیز کو دیکھا اور میں بڑا متاثر ہوا بھی اچھی والوں سے کہ اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل اور لوگوں کو سرف کر رہے ہیں اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ نکاسی کہتے انشاءاللہ ہماری تین سکیمیں ہیں نکاسی کی جلالیہ کے لئے کیونکہ جلالیہ بہت بڑا گاؤں ہیں کم سے کم پچیس ہزار سے زیادہ اس کی عبادی ہوگی ہے سو اس کی جو نکاسی ہے وہ انشاءاللہ میں ایک سکیم جو ہے جانگیر خان زادہ صاحب سے اور ایک ہے جذبہ جنون تو حمد نہ ہار کسی بھی جو آپ کی منزل ہے اس کو پانے کے لئے جنون ضروری ہے سنائے کہ آپ میں بہت زیادہ جنون ہے اسی حوالے سے آپ نے جو لڑکیوں کا سکول ہے اس کی منظوری کے لئے سب کچھ دعو پر لگا دیا اور آپ نے کہا تھا جب تک اس کی منظوری نہیں ہوتی میں نے شادی نہیں کرنی تو سنائے کہ اب وہ منظوری اس کی ہو گئی ہے تو اب تو آپ کی شادی ہو جائے گی اور اگر اس کی منظوری نہ ہوتی تو کیا کرتے آپ اس طرح ہے کہ اللہ تعالی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ میری بہت ساری خواہشیں پوری نہیں ہوئی بڑی صاحب لیکن اللہ کا فضل و کرم سے میں نے آج تک جو ارادہ کیا ہے جو بھی اللہ تعالی نے مجھے اس میں کامیاب کیا ہے جس میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں میں آپ کو بڑی حقیقت بات بتا رہا اور میں نے الیکشن میں جو منشور ہے میرا وہ میرے حجرے میں ابھی بھی تین جگہوں پہ نصب ہوا ہوا ہے جو کہ ان کو میں نے کہا کہ اس منشور کو آپ نے نہیں اتار نا تا کہ میں جب آؤ تو میری نظر پڑھے تو میں پڑھوں کہ میں عوام کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ جلالیہ میں آپ جرنل وزٹ کیار کے پوچھ لیں لوگوں سے پچانوے فیصد جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گروپ نے ہمارے والد صاحب کے گروپ نے کروائے ہیں جس میں آپ دیکھیں کیا ریپیرنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے گلی کو پر سارا گاؤں کنکریٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں بی ایچ یو انہوں نے بنوائی ہے جنازگاہ کے لیے جگہ دیا جو ان کی خدمات ہیں میں سمجھتا ہوں اس طفعہ میرے خلاف دس گروپ پکٹھے ہوئے تھے ان دس کے چون چون کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جلالیہ کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو سامنے آ کے بتاؤ کہ یہ میں نے خدمت کیا جلالیہ کے لیے کسی قسم کا کوئی ان کی کنٹریبیوشن نہیں تھی جو میرا منشور تھا اللہ کے فضل و کرم سے بچیوں کے سکول تھا تو میں شادی نہ کرتا لیکن مجھے اپنے رب پہ یقین تھا اور اپنے ارادوں پہ بھی یقین تھا کہ اگر میں کسی چیز کا ارادہ کر تو انشاءاللہ وہ میں مکمل کر دکھاؤں گا اور انشاءاللہ سارے کام میں منشور کے لکھے ہوئے جو کام ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں جو بھی آپ کچھ اور بات کرنا چاہئے اچھا ایکسپیرینس ہے دیکھیں اتنی چوٹی سی ایج میں چیئرمن منتخب لوگوں نے کروایا ہے اور بلکہ پہلے سے زیادہ احتیاط میں رہتا ہوں کہ کئی لوگوں کو ایسا نہ محسوس ہو کہ چیئرمن بن کے اس کے روئیے میں تبدیلی آگئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جذبہ جو الیکشن سے پہلے تھا اس سے دگنا ہے ابھی اور میں اپنے منشور سے ہٹ کے ایک ایمبیولنس ابھی انشاءاللہ جلالیہ کی ویلفیر سوسائٹی ہے ایک اس کو میں توفہ دے رہا ہوں لوگ اگر یہ توفہ میں کہ میں الیکشن جی جائیں پر وہ میرا ایک ذاتی جو ہے وہ experience تھا ہمارے بہت قریبی دوست بھی ہیں میرے بڑا اچھا تعلق ہے ایک شخص ہیں ان کی مجھے رات کو کال آئی تقریبا بارہ ساڑھے بارہ کے قریب اور انہوں نے مجھ سے کال پہ بات کی کہ یاصر خان مجھے ایمبولنس کی ضرورت ہے ہمارے گھر میں ایک ایمیرجنسی ہو گئی ہے تو اگر آپ کانٹیکٹ میں کوئی ہے اس طرح کی ایمبولنس تو آپ فوراً اس کو ہمارے گھر بیجیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضر اسپتال میں ایک ایمبولنس میرے حالہ شیخ افتاب صاحب نے دوخے میں دی البتہ اس سے پہلے کوئی ایمبولنس جو ہے چل رہی کوئی نہیں تھی سو میں نے ان کو آفر کرائی کہ میرے ذہن میں آر رہی نہیں تھی کوئی ایمبولنس ہو تو میں نے ان کو آفر کرائی کہ میں آپ کو اپنی گاڑی اور اپنا ڈرائور دے دیتا ہوں کہ آپ وہ استعمال کر لیں لیکن انہوں نے کہا کہ میری ہمشیرہ کی طبیعت خراب ہے جو کہ میرے حالہ ڈیلیوری کیس ہے ہم کا گاڑی میں بیٹھ کی نہیں جا سکتی تو ہمارے یہاں دوسرے گاؤں میں ایک تنظیم ہے میں اس کو کال کی اور اس سے پھر وہ ایمبولنس منگوا کے گھر بیجی جو کہ اس سے وہ مستفید ہوئے سو میں نے اس وقت ایک دل میں سوچا کہ اگر ان کیس ہمارے گاؤں میں یا اور کسی کو اس طرح ایمبولنس ضرورت پڑے تو وہ میں غریب لوگ یا ایک لوگ کس طرف اپنے سیاستدان بھائیوں کیلئے کچھ پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ آج کل جو سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے کافی باتیں چل رہی ہیں تو ان فیوچر ایک اچھی قیادت اور اچھے سیاستدانوں کی کھیپ چاہیے تو اب ان سیاستدانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا پیغام یہی ہوگا کہ جو بھی ان کے اوپر ذمہ داری ہے اگر وہ ایم این ہے تو اس کے اوپر ایک الہدہ ذمہ داری بنتی ہے ایم پی ایز ہیں تو ان کے اوپر الہدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ چیئرمن یونین کاؤنسل کی ہوتی ہے کیونکہ وہ عوام سے ڈریکٹ پلگڈ ہے جو ڈریکٹ مطلب اس کا لنک پڑتا ہے عوام سے تو جو بھی عوام کے درینہ مسائل ہیں ان کو ہلکی آجائے گراش روٹ لیول پہ اور میں سمجھتا ہوں جتنی بہتر چیئرمن خدمت کر سکتا ہے یا اس کو جتنا موقع بادشاہ ملا ہوتا ہے اور کسی پلیٹ فارم سے آپ اتنا ڈریکٹ لی عوام کے ساتھ انوال ہو کے خدمت نہیں کر پاؤ جتنا آپ چیئرمن کر سکتا ہے سو امنداری سے اپنا کام کریں اور حکومت کا جو پیسہ ہے اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ہمارا ذاتی پیسہ ہے ہم جس کوئی بھی ڈیویلپمنٹ کا کام کر رہے ہیں ہم ایسی اس کو کریں جیسے اپنی گھر کا ڈیویلپمنٹ کا کام کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں عوام کو ہم شفاف طریقے سے نیچے میسر کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے سب سے بڑا عزاز ہوگا کہ ہم نے صاف شفاف طریقے سے عوام کو ڈیلیور کیا اب ماشاءاللہ نوجوان ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے لئے کچھ پیغام دیں جس میں ان کی ایکٹیویٹیز مصبت ہوں اور وہ اپنے اور اپنے جو آنے والی سب سے بڑی بات تو نوجوانوں کے لئے دیکھیں سپورٹس یا ایتلیٹ یہ تو اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے لیکن جو ہمیں کوالٹیز اپنانی چاہیے وہ ہے سب سے بڑا اخلاق بڑوں کی عزت کرنا اور ہمیں اپنا رویہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ لوگ اس سے متاسب ہوں اور اور بھی لوگ اس کو اپنائیں کہ آپ اپنے رویہ کو اتنا اچھا رکھیں اخلاق کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بہترین چیز ہے اگر ہم اپنا اخلاق بہتر کریں تو انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی اپنا مرال جو ہے اس کو بہتر رکھیں اور جو اخلاق اس کو اچھا رکھیں کچھ ارسہ پہلے جہاں جرائم کی شرع جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو گئی تھی جی آج کل الحمدلللہ کافی امن ہے تو اپنے علاقے کے امن و امان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے ہماری کیا ذمہداری ہے نوجوانوں کی کیا ذمہداری ہے باقی جو افراد ہیں ان کے ارد کے جو لوگ بہر سے آتے ہیں ان پہ نظر رکھنا یہ سار اس حوالے سے آگے امن و امان کے حوالے سے دیکھیں کہ تقریبا دنیا کے آپ کسی جگہ پر بھی چلے جاؤ تو یہ مسئلہ لیکن اس کو ہم اس طرح بہتر کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی غلط ایکٹیویٹی ہوتے ہوئے دیکھے یا کوئی غلط لوگوں کو دیکھے تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے اپنے مطلقہ پولیس والوں کو بتائے اپنے مطلقہ منتخب نمائندوں کو بتائے اور اپنے اردگرد نظر رکھے اپنے معاشرے میں کوئی غلط ایکٹیویٹی اگر کوئی اس طرح کی ہو رہی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر اس کو ختم کیا سکے اگر ہم سارے اس چیز پہ اتفاق کریں اور اپنی گورنمنٹ اور اپنی لائنفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ختم بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو ادھر سے جو ریوینیو پیج کے اور بھی کئی طرح سے فائدہ پہنچاتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں اپنے جو چھاچی بھائیں ہیں جو باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا سوشل ویل فیر کی کام آپ کریں تاکہ جو عام عوام جو کہ بہت غریب ہیں ان کو یہ سہولت آپ کے پیسے سے ملے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں ملک میں دوسرے ملکوں میں اور اپنا کردار اتنا اچھا کریں کہ اس سے پاکستان کا بھی نام روشن ہو اور ان کے علاقے کا بھی نام روشن ہو شکریہ ناظرین ابھی آپ نے یاسر خان چیئرمن یونین کونسل جلالیہ کا انٹرویو ملائزہ فرمایا تو ہمارا حضروں جو ہے یہ صرف ہمارا نہیں آپ سب کا حضروں ہے تو یہ آپ کے حقوق اور آپ کے جو ان فیوچر پلان ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ٹیلنٹ ہے اور جو بھی چھش سے متلکہ چیزیں ہیں باتیں ہیں تو وہ ہم ان کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیجئے گا اور اس طرح کے یاسر خان کی طرح کے جو کامیاب لوگ ہیں اور جو عوام کے لئے ایک اچھا جذبہ رکھتے ہیں خدمت کا ایسے لوگوں کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں ہمیں آپ فیڈ بیک دیں اور انشاءاللہ ہم جو بھی آپ بتائیں گے وہاں ان کے گھر تک جا کہ ان کے جو خیالات ہوں گے وہ معاشرے کی اور پاکستان کی بہتریے کے لئے آگے بڑھاتے رہیں گے اجازت دیجئے گا میرے ساتھ اس انٹرویو میں یاسر وقال صاحب اور باقی راہیل احمد یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے پورا دن ہمیں دیا اور آپ تک یہ پیغام پہنچایا تو آپ کا کی اون پیغام پیغام چینب پیغام هropri